محمد قیف خان رہے ہیں یوٹیوبرز کر رہے ہیں لیڈرز کر رہے ہیں اور یہاں پہ میں نے تین پوائنٹس کو پوری طرح سے اس ویڈیو میں کور کیا ہے تو اس کو لاشٹ تک دیکھنا ہے ایک بہت اچھا میسج ہے ہم سب لوگوں کے لیے اور گرش مندر ڈیلن سر کا جو میسج ہے اس کو بھی ہم کور کریں گے لاشٹ میں تو یہاں پہ بونس اور کمیشن کو لے کر کے لگ بگ میرے پاس میں 20-25 لوگوں کے چائٹ آیا ہے 20-25 لوگوں نے کومنٹ کیا ہے کہ بونس اور کمیشن کو لے کر کے آپ ایک ویڈیو بنائی یہ کیونکہ دو تین دنوں سے میں لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کو لے کر کے کافی زیادہ سہیت ہے کہ بھائی اس کو لے کر کے آپ ویڈیو بنائے سو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے بونس اور کمیشن کو لے کر کے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں کمیشن ابھی بھی جنریٹ ہو رہا ہے اگر ہمارے نیچے کوئی بھی سیل جنریٹ ہوتی ہے اگر ہمارے نیچے کوئی سیل ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیں اس کا 25% ملتا ہے سیکنڈ سیل ٹو جتنی بھی آپ سیل کر سکتے ہو لیکن فرسٹ سیل کا ہمیں 100% وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کیا یہ سینریو آنے والے جو پیکیجز ہیں اس میں بھی رہنے والا ہے تو یہ ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہونے والا ہے کہ یہ کمیشن کا جو سینریو ہے وہ آنے والے جو پیکیجز ہیں وہ ہونے والا ہے چینج ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے اگر بات کرے آپ کی یا پھر میری یا پھر کوئی بھی لیڈرز کی اگر ہم بات کرے تو مشٹر ایس کے علاوہ یہاں پہ کسی کو بھی پتا نہیں ہے کی کمیشن کا سینریو یہی رہنے والا ہے یا اوپر نیچے ہونے والا ہے یہاں پہ ابھی ہمیں اتنی پتا ہے کہ 100% کا جو ہمیں ملنا ہے فرسٹ سیل کا وہ 100% ہے اور پھر اس کے بعد میں سیکن ٹو جتنی بھی سیل ہوتی ہیں دوسری اس کے بعد میں جتنی بھی سیل ہوتی ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہاں پہ ایک چیز یہ دیکھنے کو ملے گی 25% ہمیں اس کا کمیشن ملتا ہے اور یہاں پہ بونسز کو لے کر کے پتا نہیں یہاں پہ لوگ کوشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ بونسز کیا ہوتا ہے بونسز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے وہ جتنا بھی ٹرن آور کرتی ہے اس کے حساب سے وہ خوشی سے آپ کو گفت دیتی ہے بونسز دیتی ہے ڈالرز دیتی ہے تو وہ بونسز کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دیپا والی ہولی اور باقی سارے تیوہار میں ہم انڈیا میں دیکھتے آتے ہیں کہ کافی سارے جو تیوہار ہوتے وہاں پہ بونسز ملتا ہے کمپنی کی ٹرن آور کا تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے ابھی تو بونسز کا پارٹ خیر شروع نہیں ہوا ہے لیکن جب آپ نون ڈسکلوزر ایگریمنٹ جو ہمارا ڈی اے ہے جو ہم نے اوی ایس میں ابھی پریزنٹ کچھ دن پہلے ہی سائن کیا ہوا ہے جس میں ہم نے اپنا نام اپنا سائن وائن کر کے دیا ہوا ہے کمپنی کو جہاں پہ ہم سب لوگ نے یہ دیکھا تھا کہ بونس کا پارٹ بھی وہاں پہ لکھا ہوا تھا تو یہ تو سیمپل سی بات ہے کہ بونس ہمیں آنے ہی آنا ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور اس میں کوئی کنفیوجن والی بات بھی نہیں ہونی چاہے کہ یہاں پہ بونس آئے گا یا نہیں آئے گا یا پھر کمیشن جنریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا کمیشن بھی جنریٹ ہوگا اینڈ ساتھ میں ہمیں بونس کا بھی پارٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو بونس کا پارٹ ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے مسٹر سی او ایس مفاری سر بھی بول چکے ہیں کہ بونس یاس بالکل آئے گا ہمیں تو یہاں پہ ہمارے ڈی اے میں بھی لکھ رکھا ہے کہ اوکے یہاں پہ اتنی پرسنٹیج ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں بٹ بات یہاں پہ یہ ہے کہ وہ فاؤنڈنگ میمبرز جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے نون ڈسکلوزر ایگریمنٹ کو پڑھا ہوا ہے جو ہمارا اوی ایس میں ہے ان کو آپ جا کر کے پڑھیں اور بھی ساری کافی سارے چیزیں ہونے والی ہیں بونسز ملنے والے ہیں کافی ساری چیزیں اور ہماری بیچ میں ملنے والی ہیں تو ایکشوال میں ہنڈیٹ پرسنٹ کیا ریالٹی ہے بونس کو لے کر کے کیا سینیریو کمیشن کو لے کر کے چینج ہوگا تو یہ ابھی کسی کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایکشوال میں کیا ہونے والا ہے جو ہمارا چیکٹر سٹارٹ ہو رہا اس میں کیا ہم کریں گے تو وہ ابھی بونس اور کمیشن کو لے کر کے کسی کو پتا نہیں ہے تو یہاں پہ ایک کل ایک پوشٹ وائرل ہوئی جو کی کورپریٹ ویبنار کو لے کر کی تھی تو وہاں پہ اس پوشٹ میں لکھا ہوا تھا کہ آراؤنڈ فرسٹ آف جون یا پھر جون فرسٹ ویک میں مشٹر گرس مندر ڈیلن سر نے یہ بولا ہے پرائیم ڈسکسن میں کہ یہاں پہ آپ کو کورپریٹ ویبنار دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلا میرا کام کیا تھا کہ اس پوشٹ کو میں گرس مندر ڈیلن سر تک ہی پہنچایا کہ بھائی یہ پوشٹ سر صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے تو گرس مندر ڈیلن سر نے رییکٹ کیا کہ نہیں بلکل یہ پوشٹ گلت ہے میں نے بلکل بھی ایسا نہیں بولا ہے تو یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ لوگ اپنی طرف سے فیک نیوز کر دیتے ہیں آپ پتا نہیں وہ پوشٹ کہاں سے آئے پوشٹ جتنی جلدی 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 وائرل ہوگئی ہمیں خود ہی پتا نہیں چلا ہے کہ کتنی جلدی وائرل ہوگئے تو اسی پر گرس مندر ڈیلن سر نے ہم سب لوگوں کو ایک آڈیو سیئر کیا میں نے بھی کافی ساری پوشٹیں کی جو کی اس کورپیٹ ویبنار کو پوشٹ کو لے کر کے تھی تو یہ بلکل فیک نیوز ہے کہ ہمارا فرسٹ جون میں مشٹر گرس مندر ڈیلن سر نے بولا ہے کہ فرسٹ ویک میں جون کے وہ کورپیٹ ویبنار ہونے والا ہے میں بھی ہو جائے ایسی بات نہیں کہ ہو جائے یا پھر دس دن بارہ دن جو بھی لگے ابھی ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن گرس مندر ڈیلن سر نے کوئی بھی کورپیٹ ویبنار کو لے کر کے پرائیم ڈسکسن میں نہیں بولا یہ سراسر گلت نیوز ہے اور ایسی ہی نیوز کو ہمیں پوری طرح سے اگنور کرنا ہے جو کی کسی نہ لیڈرز کے دوارہ بولی گئی ہیں کسی نہ یوٹیوبرز کے دوارہ بولی گئی ہیں بلکہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو لوگ بینہ سوچے سمجھے اس کو شیئر کر دیتے ہیں تو آپ کنفرم کریں کہ وہ کس کے تھرو بولی گئی تو آپ ان سے کنفرم کریں ڈیلن سر کے بارے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ڈیلن سر سے میں نے کنفرم کیا میرے بارے میں لکھا ہے تو آپ میرے سے کنفرم کریں آپ کی بارے میں لکھا ہے تو میں آپ سے کنفرم کروں گا تو یہ ایک پورا سسٹم ہے تو میٹو فرنس ہوب کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو بونس اور کمیشن اور کورپرٹ ویبنار کو لے کر جو آپ کے مند میں جو ڈاؤٹس تھے وہ میں بھی دور ہو چکے ہوں گے ابھی تو کوئی آئیڈیا لگانا بہت مشکل ہے تو تھینکی سو مچ بابائے